اور ماہر بین الاقوامی امور عبدالباسس صاحب پہ کہنا ہے کہ جنگ وسیع کرنے کے نتین یاہو کی خواہش اب پوری ہو گئی اب غزہ جنگ ختم ہونے کے امکانات نہیں ہیں بلکتو بڑے ایسے سے یہ کوشش اور خاص طور پہ بنیتن یاہو کی کہ اس وار ٹھیٹر کو کسی طریقے سے ایکسپینڈ کیا جائے اور کسی نہ کسی طور امریکہ کو بھی انوال کیا جائے سارے کہ جو پرولانگیشن آف کانفلکٹ ہے وہ اسرائیل کے ایک لحاظ سے اب نتین یاہو کے حق میں جاتا ہے بڑا سیریس ایک ڈیویلپنٹ ہے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حماس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پولٹیکل ونگ کے جو سربراہ ہیں اسماعیل حانیوں کو ان کو شہید کر دیا گیا لیکن یہ حماس کی مومت تو ختم نہیں ہو سکتی اور اس کے ریپرکشنز ہم دیکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں تو مزید کمپلیکیشنز ہوں گی اور غزہ کے بارے میں جو سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھیں وہ شاید اب نہیں ہو سکے گا جی ٹھیک عبدالباصل صاحب میرے ساتھ موجود تھے سینئر سیاستدان مشاہد حسین صاحب کی جانب بڑھتے ہیں مشاہد صاحب آپ کی کومنٹ کریں گے اس واقعی سمطالق بڑا دچکہ لگا ہے فلسطینی جنگ ازادی کو خاص طور پر طوفان الکسہ کے بعد جس کا آغاز ہوا آپ کو یاد ہے ساتھ اکتوبہ دوزہ تئیس میں لیکن سب سے اہم پہلو اس کا یہ ٹائمنگ بھی ہے ٹاکس چل رہی تھی روم میں کی آئی اے چیف ویلیم برنز ہوتے تھے اسرائیل فلسطین قطر اور مصر جنگ بندی کی جائے تو لگتا ہے کہ وہ ٹاکس سیبرناج ہو گی اور پھر نیتن یہو آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے وہ واشنگٹن گیا تھا اس نے بائیڈن سے مشورہ بھی کیا تھا اور اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے بیجنگ میں ایک تاریخی اعلان ہوا تھا بیجنگ فلسطین جس میں چودہ فلسطینی تنظیمات نے اتحاد کی بات کی تھی یہ سارے معاملات کو سیبرناج کیا گیا ہے نیتن یہو کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا وار کرمنل ہے جس دن جنگ ختم ہوئی غزہ کی اسی دن اس کی سیاسی موت ہو جائے گی اور یہ ایک اور جو پہلو ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کا یہ بڑا سیلئر ہے ایرانی سیکیورٹی کا کیونکہ یہ مہمان تھے سرکاری ایرانی حکومت کے اور اس وقت مہمان تھے جب نئے ان کے صدر گیرونمائی ہو رہی ہے مزود پیزش کیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سے ان کو ٹریک پوری طرح کیا کہ کہاں وہ مقیم ہیں کیا ان کی مومنٹس ہیں ماریا سلطان صاحبہ کی بھی رائے لے لیتے ہیں ماریا صاحبہ اسرائیل نے جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا ہے رد عمل بہت سنگین اور کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے کیا خیال ہے آپ کا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تمام جسورتحال ہے یہ مشرق کے وسطہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے گی بین لگ قوامی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے گی اور اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو غیر روایتی جنگ ہے وہ نہ صرف غازہ سے بلکہ تمام مشرق کے وسطہ کو پنیلپیٹ میں بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ پچھلے دو تین دنوں کی اگر ایک ہفتے کی اگر آپ بین لگ قوامی سورتحال کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر کے جو وزرد تھا امریکہ کے اندر اور خاص طور پر امریکن سردر اور اس کا امریکن پریزنٹ الیک وہ اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے اتحادیوں کو جو ہے آن بورڈ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال ہے کہ شاید وہ اس کا رد عمل سے جائیں لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ رد عمل ہے یہ اتنا کوئی عام نہیں ہوگا یہ رد عمل کسی جگہ پر بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اسے بھی بڑھ کے اس وقت جہاں بھی اسرائیلی مفادات ہیں اسرائیلی انٹرسٹ ہیں ہم آس ان کو کسی بھی جگہ پر ٹارگٹ کر سکتی کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے جنگ کا جو دائرہ ہے ماریہ صاحبہ آپ کے اسی کومنٹ کے ساتھ میں سابق صفیر شریر رحمان کی جانب بڑھنا چاہوں گی شریر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو ڈائلوگ کا مذاکرات کا دور چل رہا تھا سمجھتی ہیں اس اقدام سے اس پر پانی پھڑ چکا ہے سب اس شہادت کی مضمت تو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ایران کی سازنٹی کو بریچ کیا ہے ملک کے اندر خاص طور سے ایسے وقت پر جب ان کے حالت براری کے لیے کتنے ہاں پہ لوگ آئے تھے ایک طرف ڈائلوگ کی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی سیس فائر کے آگے کوئی سیاسی حل آگے نکلے اس کی بات ہو رہی تھی تو اس سب پر تو پانی پھر گیا ہے میری نظر میں کیونکہ اب سیچویشن اس سے زیادہ کشیدہ ہوگی اور مشرق وستہ میں ویسے ہی کینشن تھا اب تو سوبرنٹی بھی جب جو ایران کی ہوئی ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی میں سمجھتی ہوں ریٹیلیشن کا سوچیں گے اور یہ ایک بہت خطرناس ساری برسی ہے ان کا نیچرل رسپانس ہوگا اب مجھے نہیں پتا آکے جا کے ان کی کیا کیلکولیشن ہوں گی تھیران میں کہ کہاں آگے کس طرح رسپانس کریں لیکن نوملی وہاں پہ یہی اسی طرح رسپانس سوچا جائے گا ایک طرف باتچیت کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ان کے جو عمال ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ ہے یہ مرشق وستہ کو تولیلیشن کرنا چاہ رہے اور اگر خدانہ خاصتہ کوئی مزید جنگ کی صورتحال ہوئی تو یہ پورے دنیا پر اثرات اس کے دورت پڑے گی نہیں اشیری رحمان صاحبہ یہ بات تو درست ہے کہ ردعمل عام نہیں ہوگا ڈاکر ہما بخائی صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایران جواب دیتا ہے تو امریکہ کی پشپناہی اسرائیل کو حاصل ہوگی یہ پہلی شہادت نہیں ہے جو اسماعیل حانیہ کی ہوئی ہے یا اسماعیل حانیہ کے خاندان کی ہوئی ہے یا ہماس کی لیڈرشپ کی ہوئی ہے ایسی کئی الیمنیشنز اسرائیل تواتر کے ساتھ کرتا رہا ہے جب یہ ایکٹرز کانسٹیکٹ میں نہیں تھا تب بھی اگر انہیں لیڈرشپ کی مومنٹ کا پتا چلتا تھا غزہ میں تو وہ ٹارگٹ کر کے ان کو مارتے تھے جو اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایرینین لینڈ پہ ہوئی ہے ایرینین سوائل پہ ہوئی ہے ان کو تہران میں ان کی رہائش پہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے اور ایک کچھ مہینے پہلے اسرائیل نے یہ کوشش کی تھی دباسکس پہ حملہ کر کر کہ کسی ایرانین ٹارگٹ پر کہ ایران کو جنگ میں گھزیت لے ایران اس جنگ میں گھزیتا جائے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہو اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اس کی پشت بنائی میں اضافہ ہو امریکہ نے اس وقت اپنے آپ کو واضح طور پر کہا تھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اب اگر ایسکلیشن آف کانفلکٹ ہوتا ہے اور ایران ڈائریکٹ جواب دیتا ہے تو جو امریکہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کی مدد کو کم کیا جائے ملکل ایسے یہ ہما صاحبہ قمر چیما صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں قمر چیما صاحب جیسے کہ ہما صاحبہ بھی فرما رہی تھی یہاں پر امریکہ کا رول جہاں پر اہم ہے وہی پر چین کا رول بھی کافی اہم رہا ہے ہم نے دیکھا ہے جو ڈائلاغ کی کوشش رہی ہے سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت حد تک اثر پڑا ہے اس اقدام کے بعد اور خطے کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے ایک ہفتہ پہلے چائنہ نے دو جو چودہ بسیکلی جو فلسطینی دڑے تھے ان کے درمیان صلح کروائی تھی جس میں یہ بات تہہ کی گئی تھی کہ جو فتح ہے وہ لیڈ کرے گی فلسطین کے اندر سو فلسطینی آپس میں بیٹھنے لگے تھے ڈائلاغ ہونے لگا تھا تو وہ اور وہ پیس پروسس چائنہ بروکر کر آ رہا تھا یہ بسیکلی اس کو بھی دچکہ لگانے کی ایک بات کی یہ ہے دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ جو ایرانی صدر ہیں یہ ریفارمیس صدر ہیں جو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے ہم ویسٹ کے ساتھ دوبارہ انگیج کریں ان کو ووٹی اسی چیز کا مل ہے کہ آپ ویسٹ سے انگیج کریں نیوکلر ایشو پر ڈائلاغ کریں اور جو ایران کی اوپر سینکشنز ہیں وہ ختم ہوں آپ نے آپ وہ جو ایک ہارڈ لائن اپروچ ہے ایرانی عوام نہیں چاہتے کہ ہارڈ لائن اپروچ لی جائے اور کسی نئے طریقے انگیج کیا جائے مغربی دنیا کے ساتھ اب اس واقعے کے بعد جبکہ اسمائل ہانیاں نئے ایرانی صدر کی اوٹ سہری منی پر آئے ہوں اسیسنیٹ ہو جائیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو سارے کے سارے جو ریفارمز کی بات تھی ایک وقت آئے گا وہ جو سب کچھ ان کے لیے ایرانی صدر کے لیے مشکل بن گیا کہ وہ کیسے ریفارمز ڈائلاغ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں اور جب ایرانی لیڈرشپ کے لیے ایران کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے یہ بہت بڑا ایک لیپس ہے کہ وہ ان کے اپنے گھر میں آئے ہوئے اور پچاس ساٹھ انٹرنیشنل لیڈرز آئے ہوئے تھے اور ہم ماس لیڈرشپ کو انہیں اسیسنیٹ کر دیا یہ معنی ہے کہ اسرائیل کی پینیٹریشن ان کی انٹیلیجنس ہے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے احمد سعید منا صاحب ایرانی صدر کے لیے آتے ہی یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا خطے کے اوپر کیا اثر ہوگا جی آج جو اسیسینیشن ہوئی ہے اسماعیل حنیہ صاحب کی یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور میں سمجھتوں کہ نہ صرف فلسطین کاؤس کو اس سے یا تو اس پر شدت آئے گی یا اس پر ڈینٹ پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل لیول کے اوپر جو میڈلیز کرتا ہے اس کے امن کو پر خاصی ڈینٹ پڑ سکتا ہے اور اگر میڈلیز کے اندر کوئی چیز ملیٹری آپشن کی طرف اگر جائے جاتا ہے تو پھر وہ فردر جو ہے بیانڈ ریجن بھی جا کے تھرڈ ورل وار کی سیچوشن کی طرف بھی جا سکتا ہے لیکن یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں جو بھی آنے والے دنوں کے اندر کلیر ہوگا لیکن اس پر ایران کے اندر یہ تیسری بڑی جو اسیسینیشن ہے اور اب یہ جو حماس کی جو لیڈر ہے ان کو ایران کے اندر شہید کرنا ایران کے لیے خاصت چیلنج ہے کیونکہ ایران کی ایک پوزیشن ہے ایک وقت ہے جو ایرانی جو ایرانی جو لائک مینڈٹ ہی ہے جو شیعہ اسٹیٹس ہیں اس میں لبنان آپ لے لیں نیچے یمن لے لیں عراق لے لیں اوڈر سے ترکی کی جانب سے بھی خاصی سپورٹ ایران کو آرکھل ہے جنہوں نے صرف ابھی حلب اٹھایا ہے ان کو پہلے دن ہی اس طرح کی سیچیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں اپنی پولیسیز کو دینے سے پہلے ان کو ایک ایسی پوزیشن لینے پڑے گی کہ جس میں نہ صرف وہ جو ایران کے ایک پوزیشن ہے ایران کے ایک وقار ہے اس میں انٹیم لکھیں بلکہ کتے کے امن کو بھی جو برقرار ٹھیک ٹھیک منصور جعفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل آخر اپنے اس اقدام سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کس کی پوشپناہی حاصل ہے کتنا بڑا اقدام اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے اسرائیل نے تو اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ تو جنگ بندی میں سنجیدہ ہے اور نہ ہی اپنے ان یرغمالیوں کے رہائی میں کہ جن کے لیے انہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ دس مہینے تک جو ہے وہ طول دیا ہے اور میرین آکھ اسرائیل میں تو یہ خاص طور پہ جو اسرائیلی وزیراعظم کا جو حالیت دورہ امریکہ ہے اور انہوں نے جو کانگرس سے بڑی سٹینڈنگ اوویشن میں ستاب کیا ہے یہ وہاں کی جانے والی ایک سازباز افتال میں جو ہے یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ اسرائیل کو وہاں پر ایک فری ہینڈ دے کے بھیجا گیا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو بھی فریجائل ایک پلٹیکل سیٹ اپ موجود ہے اور خاص طور پہ آنے والے ایک ہاتھ پسند ٹرمپ جو ہیں وہ جس نوعیت کی بڑھ کے مار رہے ہیں انہوں نے اسرائیل کو ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہاں پہ ہونے والی ملاقاتوں میں یہ کلیر کٹ سیغام دیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو فری ہینڈ ہے آپ جس کو قتل کرنا چاہیں جس کو جس انداز سے ٹیٹ سینا چاہیں کریں ہم ہم ٹھوک کر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جس طرح سے ہم پچھلے دس آپ کو تمام طرح گولہ بارول اسنا اور ہم طرح کی سفارتی اور سیاسی امداد جو ہے جو سپورٹ ہے فراہم کر رہے ہیں تو یہ اسی اسی تھپکی کا جسے شہ پا کر جو ہے وہ اسرائیل کے وزیرا جن جیسے کمزور سیاسی طور پر کمزور ترین وزیرا جن چھیک ہے مصر جاؤں صاحب آپ کا پوائنٹ آفیو آگیا میں چاہوں گا کہ عابد لطیف صاحب کا بھی پوائنٹ آفیو لے لوں عابد لطیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے دینکیو جی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت جو جیو پولیٹکس کا پیوٹ ہے وہ میڈلیس میں شفٹ کر گیا پوری دنیا سے اور میڈلیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھ رہے تھے پسلے کافی عرصے سے اپنے غزہ کی بازہ بھی آپ کر رہے تھے تو وہ غزہ میں فوکس کر رہا تھا لیکن اب کل والے اس حملے کے بعد جس میں اسماعیل حانیہ جو ہے ان کو شہید کر دیا جا اس کے بعد جو ہے اب یہ پیوٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایران پہ شفٹ کر گیا اور جہاں پہ پہلے جنگ کو سمیٹنے کی بات ہو رہی تھی اب مجھے یہ جو اب اور والیٹائل ہوتی ہوئی اور اور کانیٹک ہوتی ہوئی اور پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب نیچلی جو ریجنل پلئیر ہیں جیسے ایران جیسے چائنہ ہے اور رشیا ہے وہ بھی اپنا رول تو ادا کر سکتے ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور اسماعیل ہانیہ کی شہادہ سے متعلق تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے تمام احباب کا بہت بہت شکریہ